اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے المدل یہ سر اس کی میننگ کیا بنتی ہے ہم درہا زوم کرتے ہیں صرف ایسا ٹھیک ہے المدل یہاں پہ لکھا ہے the dishonorer the humiliator he gives extreme to whoever he will hence there is no one to degrade him and he degrades whomever he will اللہ لوگوں کو degrade کرنا پسند کرتا ہے reducer ہے مدل کے تعلق سے سوال تھا simple and short جواب زہد بھئی میں تو بس اتنی بات بولوں گا کہ ہم لوگوں کی تین گھنٹے کی extreme ہوئی اس میں یہ بندہ جو زلیل ہو رہا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ ہی زلیل کر رہا ہے ہمارے آتوں سے ہمارا ہی اقیدہ ہے کہ زلت دینے والا ہمیں اللہ ہے تو یہ بندہ جو زلیل ہو رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی زلیل کر رہا ہے نا ہم کیونکہ مانتے ہیں کہ جو افعال کا خالق ہے وہ اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سبب بنایا ہے پر یہ بندہ جو زلیل ہو رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے اللہ زلیل کر رہا ہے اس لئے اللہ مزیل ہے بلکل کیا ایسا یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تو صرف اچھی چیز کر سکتا ہے بقی جو سزا دینے والی بات ہے یا زلت ہے یہ کوئی اور ہے کوئی اور ہے اچھا اور برا دو گوڈز کا کمپیٹیشن بعض لوگ کیا ہے نا ایک جیسے زوریسٹرونیزم میں دو گوڈ گوڈ آف گوڈ آف ایویل دو گوڈز کا کمپیٹیشن ہے کبھی یہ جیتا ہے کبھی وہ جیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں نہیں اللہ ہی کے ہاتھ میں عزت دینا ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں زلت دینا ہے لیکن اللہ جس کے لئے جو بہتر جانتا ہے اسے وہی دے گا اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور گوڈ ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور جو اس نے کہا ہے نا کہ اللہ زلیل کرنا پسند کرتا ہے یہ کہاں گیا ہے جو برے لوگ ہیں جو اس لائک ہے انہیں زلت ملتی ہے اور دنیا کی زلت بھی ایک چیز ہے جو ایک آزمائش کے طور پر بھی آ سکتی ہے اور آخرت کی زلت یہ بہت بڑی چیز ہے آخرت کی زلت بہت بڑی چیز ہے اور بو دن کی زلت کسی کو ملے تو اس کے لئے کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے یہ لوگ بھی آج دنیا میں ہماری سب باتیں یہ سب زلت سن کر کے سمجھ جائے اور سمجھ جائے اللہ سے معافی مانگ لے توبہ کر لے سچائی کو قبول کر لے تل آخرت کی بڑی زلت سے بچ جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی زلت سے بچ جائیں گے تو یہ یہ سب بات زلت کے معنی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ زلت جو ہے نا اس کے عربی میں ایک معنی صریف ضریر یعنی ہمیلیٹ کرنے کے نہیں ہوتے ہیں زلت کمزوری کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی عزت آتا ہے طاقت قوت اقتدار حکومت کے معنی میں اور اس کے مقابلے میں جب زلت آتا ہے تو مطلب حکومت چھین لینا کسی کا ماتحد بنا دینا تو جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ حکومت اقتدار طاقت قوت غلبہ اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی چھین بھی لیتا ہے حکومتیں چھین لیتا ہے طاقتیں چھین لیتا ہے جس میں ایک طرح سے مزل کا جو لفظ ہے نا وہ بڑے بڑے حکمرانوں کو ایک طرح سے درائے جا رہا ہے کہ تم اپنی حکمرانی میں اندھیمت ہو جاؤ صحیح اور غلط اچھا اور برا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت تمہاری ختم نہ ہو جائے تم یاد رکھو جو اللہ تم کو حکومت دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ تم کو حکومت چھین بھی سکتا ہے تو یہ تو کسنی پیاری بات ہے آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا نام ہے اور اس کا کتنا اچھا اثر جو ہے وہ تمہاری نفت پر ہوتا ہے کہ اقتدار اگر مل گیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حدود توڑنے والے مت بنو جو اللہ تم کو اقتدار اور قوت اور طاقت اور سلطنت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ تم سے اقتدار قوت طاقت سلطنت چھین بھی سکتا ہے انشاءاللہ تو یہ تو کتنا تارا نام ہے اللہ تعالیٰ کا اور بے شک اللہ تعالیٰ کے سارے نام یہ ہے نا وہ حسنا ہوتے اچھے ہوتے اور دوسری بات میں یہ بلنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بندہ سچ اور جھوٹ پر اسٹریم کر رہا ہے اس میں بھی جھوٹ ہو لے جا رہا ہے یہ کس موسے بولتے ہیں کس نام میں جھوٹ کی جازت ہے یہ تو جو ہے نا خود اپنی پریسٹریم میں جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے اس میں کہا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ زلیل کرنے کو پسند کرتا ہے عجیب بند ہے بلکل یہ یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے